بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ ساب ایرہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو چاک کی ڈیزائننگ بتانی ہے سائیڈ والے جو چاک ہوتے ہیں ان کی ڈیزائننگ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں گی یہ میرے پاس شیٹ ہے سٹچ کرنے کے لیے یہ لائم لائٹ کی ہے تو اس کی یہ میں نے سائٹ بوڈر نکال دی یا ہے تو یہ میں نے جو چوڑی پٹی لیا ہے یہ یہ ٹو پونٹ فائف لیا ہے میں نے ٹھیک ہے ٹو پونٹ فائف ٹو پونٹ فائف میں نے وہ رکھی تھی تو یہ میں نے اس کی لیندھ کر لینی ہے دو انچ میں نے اوپر رکھنا ہے تو یہ ٹونٹی ون پوائنٹ ہافime deleting ہےimag تو یہ بھین میں نے اتنی اکسی سائز کی کر لینی ہے یہ میری چاک تھا نا وہ میری چاک سے میں نے دو انچ ایکسٹر لی ہے اس کی لئے تھے تو اس طرح میں نے ان کو اسے کر لینا ہے ان کے اندر یہ جوئنڈ لیس لے تو میں نے اس کے اوپر ایسے سلائل کا لینی آپ چاہیں تو پہلے اس کو پریس کر سکتے ہیں اس کی سائیڈیں اس طریقے ساتھ آپ اسے اندر والی سائیڈ پر موڑ کے تو پھر آپ اندر لیسز رکھ کے تو وہ لکا سکتے ہیں جو بیگنرز ہیں پھر ان کے لیے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے تو میں نے تو ایسے یہ اندر والی سائیڈ پر کپڑا نہیں موڑا تھا میں خود ہی کر رہی ہوں اپنے ہاتھوں سے تو آپ کر سکتے ہیں اس کو پہلے اوئرن کے ساتھ سے ہی پریس کر کے تینوں چار پٹیاں میں یہ میں نے بنائی ہیں دانوں سائیڈوں کے جو چاک ہوتے ہیں ان کے لیے فرانٹ بیک کے لیے تو آپ اوئرن کے ساتھ ان کو پہلے پریس کر کے میں نے سنگل ان کو پریس کی ہے تو آپ دانوں سائیڈوں سے پریس کر کے تو پھر ان کا میڈل نکال کے پھر آپ کر سکتے ہیں ان کے اندر لیس جو ہے نا یہ جو ان لیس ہی رکھے تو اس طرح آپ کے لئے آسانی ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ میں نے ان کے اوپر ان سب کے اوپر میں نے یہ لیس لگا لینی اندر رکھے یہ دیکھیں یہ میں نے کالی ہے یہ میں نے میری چارو جو پٹی ہیں نا دیزائننگ والی یہ میری کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو اب میں نے مین جو مارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ والا ہے یہاں سے ہم نے اس کو نشان لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو رکھیں اوپر آپ تو آپ یہ جب اس کے اوپر شٹ کے اوپر اس کو رکھیں تو وہ نشان لگائیں گے وہ آپ کے لئے آسانی ہو گی یہ میں نے آلڑی نشان لگائے ہوئے ہیں لیکن میں ابھی آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں اس طرح سے یہاں سے اس کو ادھر موڑنا ہے جو ہمارے چاک ہوتا ہے نا چاک کے بلکل برابر تو وہاں سے ہم نے دو انچ اس کو دو انچ ڈیڑھ انچ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مارا جو ٹوٹل کپڑا رہا ہے نا یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے آدھا انچ چھوڑنا ہے یہ مارا جو ٹوٹل ہا رہا ہے نا ایکسٹر یہ دو انچ ہے تو دو انچ میں سے ہم نے آدھا انچ چھوڑ کے تو پھر اس کی کٹنگ کرنی ہے ایک ڈیڑھ انچ کا پڑام نکٹنگ کر لینا ہے یہاں سے اس طرح سے اس کو میں نے کٹ کر لینا ہے یہاں سے اوپر والی سائٹ پہ کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں یہاں تک ہماری آ جائے گی اب یہ جو اس کو جو میں نے نشان لکھا ہے میں یہاں سے میں نے اس کو ایسے پکڑ کے تو اس کو ایسے پریس کر لینا ہے اویرن کے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح رکھ کے تو یہ دیکھیں یہ سارے میں نے اسی طرح چاروں سائٹوں سے میں نے اس کو اسی طرح پریس کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طریقے ساتھ یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی اس کی یہ آئی ہے تو ایسے رکھیں اس کو پھر اوپر سٹیچنگ کرنی ہے اس طرح سے یہ میں نے چھوٹی لیس لی ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس سے تھوڑی بڑی لیس بھی لے سکتے ہیں اس کا سائز تھوڑا بڑھا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی وہ اندر جو ہم رکھتے ہیں نا لیس تھوڑی اندر فیبرک کے اندر تو وہ تھوڑی زیادہ بڑھا رکھ لیتا ہے تو اس سے سلائی جو ہے نا وہ ہماری سے ہی لگتی ہے اس طرح رکھیں تو پھر میں اس کو سٹیچ کر لوں گا یہ دیکھیں یہ میں نے بلکل سائٹ پہ جو میں نے میری لیس تھی نا لیس کی بلکل سائٹ پہ میں نے اس کی سلائل رکھی ہے تو یہاں سے پھر ایسے سلائل کا لیے میں نے تو یہ جو میرا ایکسٹرا فیبرک بچتا ہے نا سائٹ سے تو وہ ہمارا جب میں اس کی فیٹنگ کی سلائل کا ہوں گے تو وہ ادھر کور ہو جائے گا میں چاروں سائٹوں سے ایسے ہی سلائل کا لوں گی تو پھر میں آپ کو نیکسٹ پوائنٹ بتاتی ہوں کہ اس کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ کون سا ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا تو یہ میں نے کر لیاں چاروں سائیڈا پر میں نے یہ بورڈر لگا لیاں یہ دیکھیں اب میں اس کو فیٹنگ کی سلائل ہوں گی اس سے تو یہاں تک جہاں تک یہ ہماری باورڈر لگی ہے یہ فیبرک ہم نے لگایا وہاں تک ہم نے یہ سلائل گا لینی ہے یہ دیکھیں اب ہمارا مین پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ والا ہے یہاں سے ابھی اس کی یہ لپ جو ہے نا وہ یہ آئی ہے یہ بھی میں دوسری سیٹ پہ بھی لگا لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میری دانوں سائیڈوں سے کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی دانوں سائیڈیں یہ دیکھیں تو اب اس کی جو مین چیز ہے نا وہ یہ والی ہے کہ یہ دیکھیں اس کی اس طرح کے بھی لپ کئی ہے اب اس کا جو ہمارا جو چاک ہے نا چاک کا سائز ہم نے جتنا ہے ہمارا چاک ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے تو دو انچ دیڈ انچ میں نے یہاں سے تھوڑا نیچے کرنا ہے یہاں سے پہلے آپ سائز کر لیں جتنا آپ کو چاہیے میں نے ٹونٹی تھری رکھنا ہے تو میں نے ٹونٹی تھری کی حساب سے وہ یہ شرط تیار کرنی تھی تو یہاں سے جو ہے نا سلائی ہم نے لگانی ہے میں نے ٹویل پوائنٹ فائف میں نے چاک رکھا ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ لونگ چاک پہنتے ہیں تو آپ تھوڑا لونگ رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں بالکل سائیڈ پہ میں نے سلائی لگانی ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو گریب سے کر کے دکھاتا ہوں تو اور کلوز کر کے یہ دیکھیں بلکل میں نے سائیڈ پہ لگائی ہے سلائی تو اب دوسری سائیڈ پہ بھی میں ایسے ہی لگا لوں گی اس طرح ایسے سائیڈ پہ جتنی میں نے اس سائیڈ پہ سلائی لگائی اتنی دوسری سائیڈ پہ بھی لگانی ہے ایسے ہی بلکل سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک یہ والی بنی ہے تو یہ بہت ہی پیارا سا میرا یہ ڈیزائن بننا ہے یہ بہت ایزی بھی ہے اور سٹائلش بھی ہے سی ٹرینڈنگ والا یہ ڈیزائن ہے یہ بہت آج کل فیشنیبل ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ نئے آئیڈیا کے ساتھ پہ ملیں گے یہ دیکھیں یہ میری فائنل لک اس کی کمیز کی یہ والی آئی ہے اس طرح سے اس کے نیچے میں نے سلائل گا لی ہے تو فائنل لک دیکھیں اس کی تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر ملیں گے تب تک لیے مجھے دے دیں جازت اللہ حافظ